السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد قابلِ قدر محترم حضرات معزز نوجوان ساتھیو گزشتہ دو اتبار سے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں اور خاص طور سے سب سے بڑا فتنہ دچال کے بارے میں احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے آج انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ ہوگا جو دچال کے تعلق سے سب سے مشہور حدیث ہے اور جس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں وہ برحق ہیں وہ سچی ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چنانچہ حدیث ہے جس کی راویہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سمعتم منادیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں میں نے ایک آواز لگانے والے کی آواز سنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگا رہا تھا الصلاة جامعتن کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے مسجد میں آ جائیے ویسے تو ہر نماز کے لیے آزان کافی ہوتی تھی اور آزان سن کے لوگ جمع ہو جاتے تھے لیکن جس نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص بیان کرنا ہو خطاب کرنا ہو اس کے لیے نماز سے پہلے ایک اعلان کرواتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ بات کچھ اہم ہے چنانچہ یہ آواز لگائی گئی اور سارے کے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے فرماتی ہیں فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی جلس علی المنبر آپ ممبر پر تشریف لے گئے وہوہ یزحق اور آپ کے چہرے انور پہ مسکراہت تھی یعنی کچھ آپ کو خوش کرنے والی خبر آئی تھی فَقَالَ آپ نے فرمایا لَيَلْزَمُ كُلُّ اِنسَانٍ مُسَلَّا کہ جتنے لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں ابھی تھوڑی دیر یعنی ابھی گھر کی طرف نہ جائیں ثُمَّ قَال پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم سب کو کیوں جمع کیا ہے قَالُوا صحابہ نے کہا اللہ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قَالَ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَتٍ وَلَا لِرَحْبَتٍ کہ اللہ کی قسم میں نے نہ کوئی جنت کی رغبت کے لیے جمع کیا اور نہ کسی جہنم کے کسی عذاب سے درانے کے لیے جمع کیا یہ دونوں بھی اس وقت کا مقصد نہیں ہے وَلَا كِنِّي جَمَعْتُكُمْ ہاں میں نے تمہیں جمع اس لیے کیا ہے لِأَنَّ تَمِيمَ الدَّارِي کہ حضرتِ تَمِيمِ دَارِي رضی اللہ تعالی عن کَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًا جو ایک عیسائی شخص تھے عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے آپ نے فرمایا فَجَاءَ وہ آئے ہیں وَأَسْلَمَ اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے وَحَدَّسَنِي حَدِيثًا اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے وَا فَقَلَّذِي كُنْتُ أُحَدِّسُكُمْ اور یہ بات بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے جو میں تمہیں اکثر بتاتا رہتا ہوں عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مسیحِ دَجَّالِ کے بارے میں انہوں نے ایک بات بتائی اور وہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا اس کے بعد آپ نے فرمایا حَدَّسَنِي کہ تمیمِ داری نے مجھے بیان کیا تمیمِ داری وہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بیان کیا ہے اَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ کہ ایک سمندری کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے مَعَ سَلَاسِينَ رَجُلًا تیس آدمیوں کے ساتھ کشتی میں تیس لوگ تھے مِنْ لَحْمٍ ایک علاقہ ہے یمن کا لحم وہاں سے جو ہے یہ کشتی چلی تھی ساحل سے اور سب کے سب عیسائی مذہب کے اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا کہہ رہے ہیں فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجِ کہ وہ کشتی موج کے شکنجے میں آگئی اسے جانا تھا کہیں اور لیکن موج اسے کہیں اور لے کے چلی گئی کیونکہ ہواوں کے ذریعے اس وقت کشتیاں چلتی تھیں کوئی موٹر کوئی انجن نہیں ہوتا تھا لہذا جانا تھا کہیں اور چلی گئی کشتی کہیں اور فرما رہے ہیں کہ شہراً تقریباً ایک مہینے تک کشتی سمندر میں بھٹکتی رہی کچھ پتا نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں فَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ ایک مہینہ گزرنے کے بعد کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچی یعنی ایک زمین کا تکڑا نظر آیا ان کے لئے ایک مہینہ صرف سمندر میں گردش کرنے کے بعد حینہ تغرب الشمس کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب سورج غروب ہو رہا تھا مغرب کا وقت تھا اور کشتی ساحل پہ پہنچی وہ کونسا ساحل تھا زمین کا وہ کونسا تکڑا کونسا جزیرہ تھا کچھ بھی نہیں مانو کہہ رہے ہیں اترے وہ لوگ فدخل الجزیرہ اس جزیرے میں داخل ہوئے کوئی نہیں دور دور تک کوئی انسان نہیں کوئی آبادی نہیں فلقیتہم دابتن اچانک ایک جانور نظر آیا سامنے احلب بڑا ہولناک قسم کا کہ دیکھتے ہی آدمی پہ حیبت تاری ہو کسیر و شعری پورے جانور کے جسم پہ بال ہی بال ہیں لا یدرون ما قبلہو پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا چہرہ کدھر ہے اتنا بالوں میں ڈھکا ہوا ہے وہ جانور اور بڑا ڈراؤنا قسم کا قالو ان لوگوں نے ایسے ہی کہا جانور کو دیکھ کر آپس میں بات کرتے ہوئے وی لکی ما انتی کہ اس جزیرے میں جہاں کوئی جاندار نہیں کوئی انسان نہیں یہ جانور کیا کر رہا ہے یہاں پہ اور عجیب و قسم کا جانور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جانور ہے وہ کیا سنے گا لیکن نہ صرف یہ کہ وہ سنا بلکہ بولنے لگا وہ قالت اس نے کہا انال جساسا میں جساسا ہوں جساسا معنی جاسوسی کرنے والا یہ دجال کی فوج ہوگی اس کے فوج کے ایک حصے کا نام جساسا ہوگا یہ دجال کے حکم سے پوری دنیا میں گھومیں گے اور جاسوسی کریں گے کہ کہاں ہیں دجال کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ دجال کو خدا نہ ماننے والے دجال کو آ کے خبر دیں گے اور دجال جا کے جو ہے ان کو ترہ ترہ سے ستائے گا تکلیفیں دے گا تو جانور کہنے لگا میں جساسا ہوں اس کے بعد اس جانور نے کہا کہ چلو ذرا ادھر ایک شخص ہے فیددیر غار کے اندر قریب میں پہاڑ تھا اور ایک غار اس غار میں چلو اس لیے کہ اس میں جو شخص ہے وہ تم انسانوں سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے تم سے بات کرنا چاہتا ہے ترہ چلو اندر قالا حضرت تمیم داری کہتے ہیں جب اس جانور نے یہ کہا کہ اندر کوئی آدمی ہے فرقنا منہا ہم تو بہت ڈرے وہ کونسا انسان ہو سکتا ہے جو یہاں غار میں کوئی نہیں ہے جہاں انسان نامی جانور نامی کوئی چیز نہیں حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہو نہ ہو کوئی شیطان ہوگا وہ شیطان ہی اندر بیٹھا ہوگا انسان تو نہیں ہو سکتا قالا کہتے ہیں فَانْتَلَقْنَا سِرَاعًا ہم گئے جہاں جانور نے بتایا تھا غار کے اندر گئے فَإِذَا فِيهِ اَعْظَمُ انسان تو ایک بڑا عظیم انسان عام انسانوں کے قد کا نہیں بہت بڑا ہاتھ پیر چہرہ سب بڑا بڑا بلکل حضرت تمیم داری کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا انسان دکھائی نہیں خلقا ایسی تخلیق والا وَأَشَدُّهُ وَسَاقًا مَجْمُوعَةً اور سخت زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا بالکل مَجْمُوعَةٌ يَدُّهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ اس کا یہ دونوں ہاتھ گردن کے پاس باندھ دیا گیا تھا جیسے قیدیوں کو باندھتے ہیں مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ قَعْبَيْهِ بِالْحَدِیدِ گھٹنوں سے لے کر اس کے ٹخنوں تک مضبوط لوہوں میں اس کے پیروں کو چکڑ دیا گیا تھا کہ نہ ہاتھ حرکت کر سکے نہ پیر بس زبان سے صرف بول سکتا تھا قَيْلَ قُلْنَا حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وَيْلَكَ مَا أَنت کہ اے انسان کون ہو تم قَالَ تو اس نے کہا قَدَرْتُمْ عَلَا خَبْرِ میں تمہیں اپنی ساری خبر بتاؤں گا پہلے کچھ میرے سوال کے جواب دو فَأَخْبِرُونِي مَا أَنتُمْ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم لوگ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نَحْنُ اُنَاسُمْ مِنَ الْعَرَبِ ہم لوگ عرب سے آئے ہیں یمن عرب کی سرزمین میں ہے اور پورا واقعہ بتا دیا کہ ہم لوگ کشتی میں بیٹھے تھے کہیں جانے کے لئے اور چلے آئے کہیں ایک مہینے تک ہم جو ہے سمندر میں بھٹکتے رہے ساری بات سنی اس شخص نے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَان کہ بیسَان نامی ایک باغ ہے کھجوروں کا اس کے بارے میں بتاؤ حَلْ تُسْمِرُ کیا وہ پھل دے رہا ہے کھجوریں آ رہی ہیں درختوں پہ قُلْ نَا نَعْمُ تو حضرتِ تمیمِ داری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا ہاں باغ میں درخت بھی ہیں پھل بھی آ رہے ہیں تو اس بندے ہوئے شخص نے کہا تُو شِكُوا اَن لَا تُسْمِرُ قریبی زمانہ آئے گا کہ پھل دینا بند کر دے گا وہ باغ کہتے ہیں یہ بیسان کا درخت یہ باغ جو ہے اردن کی زمین پر ہے اردن اور شام کی سرحد پہ کہیں واقع ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ باغ وہ زمین ہماری ہے کیونکہ دجال نے جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان سب پر دعویٰ ہے اسرائیلیوں کا کہ وہ ہمارا ہے کہتے ہیں کہ فَأَقْبَلْنَا اس نے پھر کہا اَخْبِرُونِ مجھے ذرا بتاؤ عن بحیرِ تَبَرِيَّ بحیرِ تَبَرِيَّ کے بارے میں بحیرِ تَبَرِيَّ ایک تالاب ہے ایک اچھا خاصا بڑا تالاب ہے سمندر کی طرح فلسطین میں اس کے بارے میں پوچھا اس بندے ہوئے شخص نے ہل فیہا ما کیا اس تالاب میں اس ندی میں پانی ہے قُلْ نَا تو حضرتِ تمیمِ داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہیہ کسیرتُ الْمَا پانی تو ہے ابھی اچھا خاصا قَالَ تو اس نے کہا اِنَّمَا آہَا يُوشِكُ اَنْ يَزْحَب بہت قریب اس کا پانی ختم ہو جانے والا ہے پھر اس نے تیسرا سوال کیا اَخْبِرُونِ عَنْ عَيْنِ زُغَر کہ زُغَر نامی ایک چشمہ ہے جو زمین سے پانی اُبل رہا ہے وہ کوئی طالاب نہیں ہے زمین سے اُبلتے رہتا ہے پانی یہ بھی فلسطین میں کہ حَلْ فِي الْعَيْنِ مَا کیا اس چشمے میں پانی ہے وَحَلْ يَزْرَعُ أَهَلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ کیا وہاں کے رہنے والے اس پانی سے کھیتیاں کر رہے ہیں سیراب کر رہے ہیں زمینوں کو تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں ہی اَكَسِيرَةُ الْمَاءِ وَحَا بِمَاءِ وَحَلُهَا يَزْرَعُونَ مِمَّائِهَا وہاں کے رہنے والے اس پانی سے کھیتیاں کر رہے ہیں پھر چوتھا اور آخری سوال کیا اس نے اَخْبِرُونِ عَنْ نَبِيِّ الْعُمِّيِّينَ عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ مَا فَعَلَ کیا ان کا خروج ہوا ان کی بعصت ہوئی یا نہیں ہوئی حضرت تمیم داری ایمان نہیں لائے تھی ابھی لیکن انہوں نے سب سن رکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی بعصت ہو گئی ہے قَدْ خَرَجَ مِمْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَسْرِبْ وہ مکے سے ہجرت کر کے یسرب پہنچ چکے ہیں یسرب مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے یہ وہاں پہنچ چکے ہیں قَالا پھر اس نے پوچھا عربوں نے ان سے جنگ نہیں کی قُلْ نَا ہم نے کہا کہ نعم ہاں جنگ تو ہوئی ہے تو اس نے پوچھا قَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ پھر جنگ کے نتیجے کیا رہے فَأَخْبَرْنَا بِهِ تو ہم نے اس سے کہا قَدْ زَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبْ مجموعی طور پہ نتیجہ یہ رہا کہ وہی جیتے وہی غالب رہے وہ نبی علیہ الصلاة والسلام اور عرب ان سے شکست کھا گئے وہ اطاعوہو بلکہ اکثر عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی قَالا تو اس بندے ہوئے شخص سے نے کہا اَنَّ ذَلِكَ خَيْرُ لَهُمْ انہوں نے بہتر کیا اَنْ يُطِعُوهُ کہ انہوں نے ان کی اطاعت کر لی کیونکہ جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا اس کے بعد اس نے کہا اَنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں اَنَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ میں مسیح دجَّال ہوں وَأَنِّي يُوشِقُ اَنْ يُؤْزَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ بہت قریبی زمانہ آنے والا ہے مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی فَأَخْرُجُو میں نکلوں گا آبادیوں میں فَأَسِیرُ فِي الْأَرْضِ اور ساری زمین میں میں پھیل جاؤں گا ساری زمین میں میں دوڑوں گا فَلَا أَدْعُ قَرِيَةً إِلَّا حَبَتُّهَا کوئی گاؤں نہیں بچے گا روح زمین پر جہاں میں نہ جاؤں فِي أربعین لیلہ چالیس دنوں میں غیر مکہ وطعبہ سوائے دو شہر کے ایک شہر مکہ المکرمہ اور دوسرا ہے طعبہ یعنی مدینہ المنورہ ان دو شہروں کو چھوڑ کر کوئی گاؤں نہیں بچے گا جاں میں نہیں جاؤں گا ہر جگہ میں جاؤں گا یہ دو مقدس شہر میرے اوپر حرام ہیں میں نہیں جا سکتا وہاں بلکہ اس نے کہا کہ میں وہاں بھی جانے کی کوشش کروں گا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ استقبلنی ملک لیکن فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بید ہی صحیف اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر اور مجھے آگے بڑھنے نہیں دیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی دجال سے اور دجال کے فتنے سے اس کے بعد کہا اس نے کہ خاص طور سے جو مدینہ المنورہ ہوگا اس وقت جتنے راستے ہوں گے اس شہر میں داخل ہونے کے ہر راستے پر فرشتے نگران بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے باقی ساری روح زمین میں دجال کا بدترین فتنہ ہوگا ایسا فتنہ کہ وہ جس کو چاہے گا مارے گا قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا بلکہ آگے حدیثیں آئیں گی اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کے چلے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی اور جسے جہنم کہہ کے ڈرا رہا ہوگا وہ حقیقت میں جنت ہوگی لہذا اس کے ڈرانے سے ڈرنا مت اور مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑے رہنا یہ پورا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر بیان کیا اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں عصا تھا آپ نے اپنے عصا سے ممبر پہ مارا زمین پہ اور فرمایا ہازی ہی طیبہ ہازی ہی طیبہ ہازی ہی طیبہ کہ جس طیبہ میں دجال کہہ رہا ہے کہ میں نہیں داخل ہوں گا یہی ہے میرا شہر مدینہ یہی ہے طیبہ یہی ہے طیبہ یہی ہے طیبہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا ہلکنتو حدستکم بتاؤ کیا میں تمہیں نہیں بتاتا تھا دجال ایک فتنہ ہے بدترین ہے اس سے پناہ مانگو سارے صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بتاتے تھے اور آج تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا علا انہو فی بحری شام یا تو وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے بل من قبل المشرق بلکہ وہ مشرق کی جانب کہیں پر ہے وہ بس شام یمن اور مشرقی جانب ادھر ہی کہیں پر ہے وہ کسی جزیرے میں ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے وہاں سے اس کا خروج ہوگا وَأَوْ مَأَبِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ اور آپ نے آخیر میں بالکل مشرق کی طرف اشارہ کیا جدر سے سورج طلوع ہوتا ہے کہ ادھر ہی کہیں پر وہ بندھا ہوا ہے وہ مقید ہے اب وہ غار کونسی وہ جزیرہ کونسا اللہ عالم جیسے یاجوج ماجوج کو اللہ نے ایک دیوار کے پیچھے ایسا چھپا دیا کہ ساری ٹکنالوجی بھی فیل ہے اسے تلاش کرنے میں اسی طرح دجال بھی مخفی ہے چھپا ہوا ہے لیکن ایک دن وہ ضرور نکل کے آئے گا اب یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہ جتنے سوال کیے اس طالعب کے بارے میں اس چشمے کے بارے میں اس خجور کے باغ کے بارے میں دجال نے وہ اس وقت ہم تو آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا لیکن جو جا کے آئے ہیں وہ پورے زور لگا کے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ نہ اب اس باغ میں خجوریں ہیں نہ بہائرہ تبریہ میں پانی ہے نہ اس چشمے میں پانی ہے جو زغر نام کا چشمہ ہے فلسطین میں یہ سب خوشک ہو گئے سوک گئے ویران ہو گئے یعنی دجال کے آنے کی اب کوئی اور نشانی باقی نہیں رہی ساری مکمل ہو گئیں بس دجال کا نکل کے آنا باقی ہے اب یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے ایک شخص کی ملاقات کرا دی دجال سے اور وہ بھی اس حالت میں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اگر ایمان لانے کے بعد ملاقات کرتے تو دنیا والے الزام لگاتے کہ مسلمان تھے اپنے نبی کی بات سچ ثابت کرنے کے لیے آکے بیان کر دیئے ہوں گے لیکن نہیں اس وقت وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ عیسائی تھے اور انہوں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آ کر مدینہ طیبہ میں بیان کیا اور ایمان لے آئے اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی آپ ہی کی حیات طیبہ میں مزید جب دجال نکلے گا اس کے کیا اختیارات ہوں گے کیسے تباہی مچائے گا انشاءاللہ وہ ساری احادیث کا ترجمہ آگے اتوار ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے اس برے فتنے سے محفوظ فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے وآخر دعوانان الحمدلی